مانگلو آ رہا ہے انہوں کی سپریل سے ہم اپنا مال نہیں مکہ جو کروڑو روپیہ کا ایک دن کا مال آتا ہے یہاں اور پندرہ دن یا داس دن میں جو مال رکھے گا اس کے مدرک ہم نے بہت سی کوشش کی ہے اس وقت بھی ہماری یہی پروٹسٹیں ہیں یہ ہم میں اس جو یہ ہماری جو یہ مسئلہ ہے اس کی طرف کوئی کیمکہ ہم اس حق میں نہیں ہے آپ کیمکہ ہمارے پسندے کے پسندے نہیں ہے مانگلو آہا ہے پریزیڈنٹ فروٹ منڈی پاریمپورا مشیل صاحب یہ بتائیے ابھی جو نشل ہیوے بین کیا گیا ہے تو ایسے بھی ہمارے پاس ریپورٹس آ رہے ہیں کہ اسپیشلی جو فروٹ گروورز ہیں اور جو سبزی فروش ہیں ان کے جو گاڑیاں ہیں سبزیاں جس میں ہوتی ہیں جو فروٹس ہوتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے باقی جو گاڑیاں ان کو پاسان کیا جائے یہ کہاں تک سچا ہے بلکل ہنڈر پرسن اس میں سچائی ہے اور بلکہ ان کو زبردشی روکا جاتا ہے ان میں اگرچہ پانچ دس گاڑیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے مگر ان سے بیس بیس پچیس پچیس زیادہ لے کر اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامکلی یہ دانستہ طور کوشش کی جا رہے ہیں ہمارے کشمیر کی جو معیشت ہے جو ایکانمی اس کو ختم کرنے کی یہ دانستہ کوشش کیونکہ ہم ہر محض پر بر ہر ایک سے ملے چاہے ڈیوزن کمیشنر سری نگر ہے ڈیوزن کمیشنر جمعہ ہے آئی جی پی پلیس ہے بلکہ ہم نے گورنر صاحب کو تکمیل لکھا مگر ہماری دادرشی کے ابھی تک ہوئی نہیں جو ہمارا یہاں سے سیٹور والا مال جو سیٹوروں میں ہمارا مال سیٹ پڑا ہے وہ بھی اس کو بھی پانچ پانچ آٹھ دن قاضی گونڈ میں دانستہ تو رکا جاتا ہے جبکہ سڈک کی حالت اتنی خراب نہیں جتنی یہ بتا رہے ہیں اور دوسری بات ہے اگر یہ پچیس ہزار لے کر کسی گاڑی کو چھوڑتے ہیں جب بھی یہ راستہ ٹھیک ہے جب بھی یہ نیشل ہائیوے ٹھیک ہے تب ہی وہ پہنچتی یہاں تو اگر انہوں نے یہی سلسلہ رکھا تو یہاں کے ویسے بھی محشت ہماری خراب جب ہم نے یہ حال دیکھا تو ہم نے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم 29 اپریل سے انڈیفنیٹ سٹرائک پر جائیں گے چونکہ آگے مہرمزان آنے والا ہے اور لدہ کا راستہ بھی کھل گیا ہے ان کو سبزی کی ضرورت ہے ان کو فروٹ کی ضرورت ہے یہاں لوگوں کے بھی ضروریات ہیں تو اگر ہم تو اگر آپ اس کا کوئی صدواب نہیں نکالیں گے تو ہم اس پر سٹرائک پر جائیں گے تو اس کا جو بھی خمیازہ ہوگا وہ تو حکومت خور جانے کیا کریں یہ ڈیلی ہماری منڈی کا صرف پانچ سے سات کرو روپیہ کا نقصال ہوگا ہے ہمارے پندرہ لاکھ کی گاڑی انگور کی ہوتی ہے دس لاکھ گاڑی انگور کی ہوتی ہے جو باہر سے آتا ہے اس میں تین لاکھ آتے ہیں ہمارے سبزی گاڑی پانچ لاکھ ہوتی ہے اس میں پچاس آزار آتے ہیں اس کا لاکھ روپیہ کرائی دینا پڑتا ہے اس طرح ہمارے یہاں سے سیسٹوروں کا مال سات لاکھ کا ہوتا ہے اس میں وہاں دلی جا کے دو لاکھ روپیہ آتے ہیں تو کتنا نقصال ہو رہا ہے تو اس کی کوئی حد ہی نہیں مقرر ہے اور ہم یہ حق بجانب ہے کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا اور یہاں کی انتظامیہ ڈیلیبریٹلی ہماری معیشت اکانومی کو ختم کرنے جا رہی ہے اور یہ ہم بلکل یہ اس پر متفق ہے کہ یہ کوئی ساجس ہے جو ہمیں کشمیریوں کو اقتصادی طور کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ابھی رمضان کا مہینہ بھی آنے والا اس کے بعد عید بھی ہے تو ابھی آپ اتنا جو لاس ہو رہا ہے تو ان دنوں کیا دیکھیں ہم ہمیشہ پرشیبل آئیٹم ہی جو سبزی ہے یہ بھی پرشیبل ہے فروٹ ہے ہم لوگوں کی خدمت کر اپنا کاربار بھی کہتے ہیں مگر لوگوں کے لئے سبزیاں یا فروٹ محصر رکھنے چاہتے ہیں مگر حکومت اس میں آڑے ہاتھ آ رہی ہے وہ اس میں رکاوٹیں پائدہ کر رہی ہے اگر وہ اس راستے کو ہم نے ان کو کہا تھا پہلے سے مگل روڈ ہے ہمارا اگر دنیا اتنا آگے گیا ہے یہ مگل روڈ ابھی تک نہیں کھل سکا ان سے ان کے سنو وہ جو صفائی وہ نہیں کر سکے اگر یہ اس کو ٹھیک کرتے یا اس کے امدرفت کے قابل بنا لیتے تو شاید ہم اس نتیجے پر پہنچ نہیں پاتے تو لوگوں کو اس میں سکتیاں آئیں گی قدرتی بات ہے اگر یہ ہماری ہر تال زیادہ دیر چکلی اگر گورنمنٹ ہے کوئی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آن پیارٹی بیسز پر جو یہاں سے سیپ جاتا ہے یہاں وہاں سے ہمارا فروٹ اور سبزی آتی ہے ان کو پیارٹی بیسز پر کسی رکاوٹ کے ہر دن چھوڑا جائے چاہے یہاں سے یہاں وہاں سے بات چکلی تنکی تنکی